انتہائی افسوس ناک حبر چنیوٹ سے جہاں رجوعہ صدات میں ایک ہی گھر کے چھے افراد کی زہریلا دودھ پینے سے حالت گیر ہو گئی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ذرائع کے مطابق دودھ کے اندر چھپکلی گرنے سے دودھ زہریلا ہو گیا تمام متاثرہ افراد کو ریسکیو ٹیم نے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں انہیں ترکتی بھی امداد ترہم کی جا رہی ہیں چنیوٹ میں تھانا بوانا پولیس کی بڑی کاروائی بینل سبائی منشیات سمگلر کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا ڈی پی او سید حسنین ہیتر نے پریس کانسوس میں بتایا کہ پولیس نے منشیات سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ دوست محمد پل پر ناکہ بندی کے دوران بینل سبائی منشیات سمگلر کو گرفتار کر لیا گیا ہے منشیات سمگلر کے قبضہ سے ڈیڑھ من سے زائد چرس اور افیون برامت کی گئی ہے ملزم نور محمد زلہ کرتر کا رہائشی اور منشیات سپلائی کرنے کا دھندہ کرتا ہے جو گاڑی میں منشیات لے کر جنوبی پنجاب جا رہا تھا سید حسنین حیدر نے اچھی کارکتگی پر پولیس ٹیم کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر شیح پورا محمد اسگر جوئیہ کا سہولیات کا جائزہ اور عوامی حدمات کا سلسلہ جاری ڈسٹرک ہسپتال شیح پورا کا اچانک معاینہ کیا معاینہ کے دوران ہسپتال میں موجود مریضوں سے وہاں ملنے والی سہولیات کے بارے میں بات چیت کی اور ہسپتال انتظامیوں کو مزید سہولیات دینے کی ہدایت بھی دی جبکہ اسسٹنٹ کمیشنر شیح پورا شبیر حسین بٹ بھی ان کے ہمراہ تھے